میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حصیش فکر لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات ٹی وی چینل کے عدوی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عزیز بلگامی اور آج ہم نیو یورک امریکہ میں مقیم معروف شاعر محترم تنویر الدین احمد صدیقی جو دنیا عدب میں تنویر پھول کے قلمی نام سے مشہور ہے کہ تذکیرہ فکر و فن شہر و سخن کے ساتھ حاضر ہیں چار مصطفیٰ مصطف کی نظر ہیں ارز کرتا ہوں کہ سخن کی بزم میں تنویر پھول حاضر ہیں سخن کی بزم میں تنویر پھول حاضر ہیں ہماری بزم سخن کے پرانے ناظر ہیں انہیں ہیں سنتِ تاریخ گوئی پر قدرت انہیں ہیں سنتِ تاریخ گوئی پر قدرت اتاق فن میں سخن کے ہنر کے ماہر ہیں اتاق فن میں سخن کے ہنر کے ماہر ہیں ناظرین تنویر پھول صاحب ایک باکمال شاعر و فنکار ہیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ تین ستمبر انیس سو ورٹالیس کو ولادت پانے والے شاعر تنویر پھول صاحب کی پہلی شیری تخلیق انتہائی کم عمری میں یعنی اپریل انیس سو ستاون اسوی میں شایع ہوئی اور ان کی باقاعدہ شاعری کا آغاز نومبر انیس سو ساٹھ سے ہوا اصل میں چھ سال کی عمر ہی سے وہ کتابیں اور رسائل پڑھنے لگے تھے اور انہیں عدب کا چسکہ بچپن سے ہی لگ گیا تھا ضرب المسل ہے ہنہار بروا کے چکنے چکنے پات اس ضرب المسل کو آپ نے کئی بات سنا ہوگا اس کا لفظیت مطلب یہ ہے کہ جو پودا تناور درخت بننے کے قابل ہوتا ہے اس کی ابتدائی عمر ہی میں اس کے پتے اور شاخیں یہ پتہ دے رہی ہوتی ہیں کہ اس میں پھلنے پھولنے اور بڑا ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس کا حقیقی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عظیم شخصیات جو زندگی میں عالی کارنامے سرانجام دیتی ہیں ان کا بچپن بھی عظیم ہوتا ہے تنویر پھول اس ضرب المسل پر پورے اترتے ہیں آج ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی تخلیق کاریوں کی خوشبووں سے سارا عدبی عالم مطر ہے کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے عدبی اردو سائٹس کے ہر پلیٹ فارم پر اپنی تخلیقات کی اشاعت کے ساتھ اپنی موجودگی درج کراتے رہتے ہیں ان کے قاری اور ان کے سامین سامین کو تنویر صاحب کی نظم و نصر میں ایک عدبی آسودگی کا احساس ہوتا ہے غزل کو وہ اپنے اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں سنت تاریخ گوئی میں انہیں ید اطولہ حاصل ہے یہ حقیقت ان کی شاہران عظمت پر دلالت کرتی ہے بے شمار قطعات تاریخ اب تک تخلیق فرما چکے ہیں عدب اطفال بھی ان کی عدبی جولان گاہ ہے قرآن مجید کی منظوم تفہیم جیسی باسعادت مسروفیت بھی ان کے مقدر کا حصہ ہے تنویر پھول محمد نبیر الدین صدیقی کے علمی و عدبی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اگرچہ آبائی وطن مظفر پور بیہار ہے جہاں ان کی ولادت تین ستمبر انیس سوڑ تالیس کو ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک شاعر کی حیثیت سے ہندوستان کا سفر کبھی نہیں کیا کیونکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ تقسیم ملک کے بعد اپنے والدین کے ساتھ انیس سو اکیون میں کراچی ہجرت کر گئے تھے لیکن ان کا کلام انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے دوش پر سوار ہو کر ساری دنیا میں پھل گیا تو یہاں ہمارے ملک کی نسابی کتابوں کا بھی حصہ بن گیا حکومت مہاراشترا اور دگر ہندوستانی ریاستوں کی نساب میں ان کا کلام شامل ہے جو زیادہ تر اتفال کیلئے مخصوص ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدب ہو کہ شاعری فکر ہو کہ فن کبھی جغرافیہ سرادوں کو خاطر میں نہیں لاتے بلکہ پھول کی خوشبو کی طرح سارے عالم میں پھل جاتے ہیں کراچی انورسٹی کی زیر احتمام چلنے والی اردو کالیج ہے جس سے تاریخ اسلام میں محصوف نے یمی کیا اور سٹیٹ بینک کے عالی افسر بنے اور سبق دوشے کے بعد دوہزار چھے میں امریکہ منتقل مقانی کی اب تک محصوف کی بارہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور اردو دنیا کی دادو تحسین کی مستحق بنی ہیں کئی عدوی انجومنوں نے اعزازات اور تمغات سے انہیں نوازا ہے کتابوں کے نام بھی سماعت فرمالیں عام پر آ چکی ہے آئیے ان کی ایک غزل بھی ہم سماعت کرتے ہیں مقت کے بغیر غزل کی اشار سماعت فرمائیں تاریخ شب میں جیسے ستارے ہوں زوف شاہ تاروں سے ان کی مانگ سجائیں گے آج ہم تاروں سے ان کی مانگ سجائیں گے آج ہم ان کی ہنائی انگلی ہے مزراب ساز دل الفت کا نغمہ دشت میں گائیں گے آج ہم گہرائیا ہیں کتنی ہاں جان جائیں گے آنکھوں میں ان کی دوبی جائیں گے آج ہم کر کے گریز ان کو دیوانہ بنائیں گے کر کے گریز ان کو دیوانہ بنائیں گے دنیا کو ایک تماشا دکھائیں گے آج ہم بعد سوا سے پھول کی سرگوشیاں ہو جب مختار ناظرین ہمارے ہمارے ملک کے سیاہ قانون پر استراب کی لہریں اب ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں ناظرین نیویارک چمن چمن میں بیٹھا ہوا ایک پھول بھی بیچے نظر آتا ہے تنویر صاحب کے منظوم تاثرات آپ بھی سامات فرمائیں وہ ایک مصرے پر گرا لگا رہے معروف مصرہ ہے حکم راہ ایک وحی باقی بھتان آزری شیر سامات فرمائیے روز محشر دعور محشر کی ہوگی دعور حکم راہ ایک وحی باقی بھتان آزری اس کی عادت ہے تحمل منتقم بھی اس کا نام اس کی عادت ہے تحمل منتقم بھی اس کا نام مٹ گئی فرعونیت ابلیس کی جادو گری مٹ گئی فرعونیت ابلیس کی جادو گری سامری کا سہر بھی نمرودیت کا قیر ہے سامری کا سہر بھی نمرودیت کا قیر بھی ہو گئے آخر فنہ بس رب کو زیبہ سر وری ہو گئے آخر فنہ بس رب کو زیبہ سر وری مت بنو جھوٹے خدا مٹی کے پتلے ہو فقط تم کو دھوکہ دے رہی ہے تخت کی نلم پری تم کو دھوکہ دے رہی ہے تخت کی نلم پری راہ راہ جاؤ ایک دن خاک میں مل جاؤ گے راہ بن جاؤ گے ایک دن خاک میں مل جاؤ گے یاد رکھنا تم کے آخر میں مقدر اب تری مط باغ کو تاراج کر رنگ برنگ گل سے سہنے چمن کی دل بری رنگ برنگ گل سے سہنے چمن کی دل بری اہرمن تاغوت سکھلاتے ہیں تجھ کو کچھ تو خون دیکھ غالب آنے جائے تجھ پہ شر کی ساہری دیکھ غالب آنے جائے تجھ پہ شر کی ساہری خون بہانہ چھوڑ دے تاراج ہو جائے گا باغ خون بہانہ چھوڑ دے تاراج ہو جائے گا باغ پھول یہ کہتا ہے کر شاخ تمنا اب ہری پھول یہ کہتا ہے کر شاخ تمنا اب ہری ناظرین ہمارے عزیز ترین دوست تنویر پھول صاحب چند سال قبل بہت بیمار ہوئے تھے ان کی سیتیابی کیلئے ہم نے اللہ سے منظوم دعا کی تھی جو الحمدللہ قبول ہوئی اس دعا کو آپ بھی سماعت فرمائیں عرض گھتا ہوں کہ تفکرات کا دل میں بپا ہے ایک محشر تفکرات کا دل میں بپا ہے ایک محشر ہمارا یار ہے بیمار اے خدا کیوں کر ہمارا یار ہے بیمار اے خدا کیوں کر خبر سن کے پریشان ہو گیا ہوں میں سنا ہے سنا مزاج ہے تنویر پھول کا آپ تر سنا مزاج ہے تنویر پھول کا آپ تر ومستجاب دعائیں اب ان کے آروں کی ومستجاب دعائیں اب ان کے آروں کی خدا کرے کہ طبیعت ہو ان کی اب بہتر خدا کرے کہ طبیعت ہو ان کی اب بہتر جناب پھول کو صحت عطا ہو آئے عرب جناب پھول کو صحت عطا ہو آئے عرب بپا کریں وہ جہان سخن میں پھر محشر بپا کریں وہ جہان سخن میں پھر محشر مجھے تو شیر سخن ان کا خوب بھاتا ہے مجھے تو شیر سخن ان کا خوب بھاتا ہے غزل میں لاتے ہیں گلشن کا ہو بہو منظر غزل میں لاتے ہیں گلشن کا ہو بہو منظر عزیز پھول کے عشق نبی کے صدقے میں عزیز پھول کے عشق نبی کے صدقے میں دعائیں سن لے خدا ہے بزرگ اور برتر دعائیں سن لے خدا بزرگ اور برتر عزیز پھول کے عشق نبی کے صدقے میں دعائیں سن لے خدا بزرگ اور برتر دعائیں اور آپ ناظرین بھی دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سہتیاب رکھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ شیر و سخن کی خدمت کرتے رہیں اور اپنے سخنوری کی خوشبوں سے سارے عدوی دنیا عدوی ماحول کو موطر کرتے رہیں آمین آخر میں ہمارے پروگرام فکر و فن شیر و سخن کے بارے میں محترم تنویر پھول صاحب کے تاثرات خود انہی کے زبانی سمات فرمائیں آرڈیو کی آواز دھیمی ہے جس کے لئے ہم معذرت خواہیں تا ہم ان کے تاثرات کا مطن یعنی تنویر صاحب کی آواز میں پورا کا پورا مطن ہم ساتھ ہی پیش کر رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو محترم بھائی عزید بلگامی صاحب ماشاءاللہ سبحاناللہ جزاک اللہ عدب سے آپ کا لگاؤ اور آپ کی عدبی خدمات اظہر من الشمس ہیں آپ ایک طویل اصحے سے اردو عدب سے وابستہ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں حال ہی میں سیدھی بات ٹی وی چینل کے عدبی پروگرام فکر و فرن شیر و سخن میں آپ مسلسل اپنی قابلیت اور کارگزاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اور آپ کا یہ پروگرام اردو عدب سے وابستہ افراد کو ایک برکز پر لانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے جس کے لیے آپ لائقِ صد مبارک باد ہیں میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور آپ کا یہ پروگرام آپ کی سرپرستی میں دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے آمین میری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہیں آمین سمہ آمین بہت بہت شکریہ محترم تنویر پھول صاحب کے آپ نے اپنے تاثرات سے ہماری حسلہ افضائی فرمائی ناظرین یہ تھے تنویر پھول صاحب جن کے فکر و فن اور شیر و سخن سے ہم سب مستفیض ہو رہے تھے سیدھی بات ٹی وی چنل کے عدوی پروگرام فکر و فن شیر و سخن کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ہمارے ناظرین کی جانب سے ہم محترم تنویر پھول صاحب کا شکریہ آزا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور اپنی گنا قدر رائے سے نوازیں بہت جل کسی اور عدوی شخصیت کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب فکر و فن شیر و سخن کے مذبان عزیز بلگامی کو اجازت دیں والسلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ میرے مصطفیٰ دعوت اور ہدایت کی ایک حسیش پک لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ مصطفیٰ streaming مصطفیٰ مصطفف مصطفیٰ مصطفیٰ مسطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ mصطفیٰ کرم شکل عزیز